اے تیرے جیاں اے تیرے جیاں سوہر نبی میں لقبات دیتا ہوں جے ہووے کوئی میں نوتے ہیں اے نا پتا اکا تیرے میرے نبی کے حسن جیسا کائنات میں کسی کا حسن نہیں ہے آئیے ذرا ایک مشہور روایت مجھے کئی دوستوں نے کہا جناب آج ذرا وہ روایت ہو جائے جس میں میرے نبی کے حسن و جمال کا بیان ہے میں نے کہا چلو اگر موقع بنا تو میں اسی انمان کو میں آگے لے کے چلوں گا آئیے ذرا سنیے میرا نبی ہجرت والی راپ میرا نبی ہجرت والی شب جنابِ صدیق کی امائیت میں میرے آقا امام و صحابہ دوت نبیل سیدنا آبو بکر صدیق اے وہ پکا بے ایمان جس کے دل میں میرے آقا بو بکر کے لیے محبت و عدب کے جذبات نہ ہوں میرے دوستوں ہم سننیے اور میں بڑا قدر قسم کا نوکر آلِ بیت ہوں میں بڑا قدر قسم کا پنچتنی ہوں اور میرا نعرہ یہ گئے کہ ہمارے دو جنازوں سے بھی علی علی کی آوادیں سنائی دیں گی لیکن اس کے باوجود یہ جملہ بھی پھنے پاندھ لو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے ساتھ جس نے بھی تعلق رکھنا گئے وہ یہ یقین پیدا کر لے کہ ہم بارگائے علی میں جو جاتے ہیں وہ سارے رستے حضرت ابو بکر کی حویلی سے ہو کے گدرتے ہیں میرے سونے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بولایا دیان میری طرف رکھنے آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بولایا یہ ہجرت والی رات ہے میرا نبی اللہ کی حکم پر مکہ سے مدینے جا رہے ہیں میری آنکہ حضور نے اس شب دو بندے بولایا میرے نبی نے اس شب دو بندے بولایا جن میں سے ایک کا کمال یہ ہے اس نے نبی کو اٹھائے اور دوسرے کا کمال یہ ہے نبی نے اسے کندوں پہ اٹھایا ہے ابو بکر ابو بکر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ نہیں ہے تمہاری زبان پہ سرکار ابو بکر صدیق کا نام آتے ہوئے موت پڑتی ہے میں نے پہلے کہہ دیا ہے ہم پہنٹنی ہیں پر صحابہ کے بغزی نہیں ہیں میرا جملہ اللہ نے اس کو بڑھائی وزیرائی اطاف فرمائی ہم لاکھ لانت بیتے ہیں اس دل پر جس دل میں بغزے صحابہ ہو اور دس لاکھ لانتے بیتے ہیں اس دل پر جس دل میں بغزے اہلِ بیت ہو میرے دوستوں میرے آقاں جنابِ حضرتِ ابو بکر شتیق سمپڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی صدقی قسم میں لوگو ابو بکر میرے نبی کا وہ شعرِ قفابدار ہے جس کی عصمت پر میرے رب کے قرآن کی آیتیں گے میرے نبی کی سیکھنوں حدیث کی روایتیں ہیں میری آقاں جنابِ حضرتِ اکبر کو میرے سونے نبی میرے پیارے نبی سرورے کونوں مکہ نے بولایا بولا کر فرمایا ابو بکر میں نے مکہ سے مدینہ جانا ہے میرے لب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجنت کروں تو نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا علی تجھے میں نے اپنے بھستر پہ سلانا ہے تو نے کل کل میری فلام فلام بھندے کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں تو رہ تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے میری طرف سے وہ امانتیں واپس لوٹانی ہے پھر تو نے بھی مدینہ آنا ہے ادھر ملاقات ہوگی اللہ اللہ یہ شب ہجرت ہے میرے نبی کا یار ایزار ابو بکر صدیق میرے نبی کی ہمرائی میں مدینہ کی جانب آنز میں سفر ہوئے گے اور میرے نبی کا شیر میرے نبی کا ویر ہم سنیوں کا پیر حضرت ہے سیدنا مولا علی آپ نبی کے بھستر پہ سو گئے ہیں میں نے کئی دفعہ یہ جمعہ بولا میرا نبی اپنے بھستر پہ مولا علی کو سلا کے تشریف لے گئے مولا علی میرے نبی کے بھستر پہ سو گئے میرے نبی کے بھستر پہ میں پھر جانبوچ کے دو دو بار بول رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ مجھے آگے جملے نہیں آ رہے ہیں میرا نبی اپنے بھستر پہ مولا علی کو سلا کے تشریف لے گئے مولا علی میرے نبی کے بھستر پہ سو گئے ہیں چاروں طرف نقی تلواریں ہیں سب کی نظریں میرے نبی کے کانشانیں اتر کے دروازے پہ جمع ہوئی ہیں کب محمد بائے رہے ہیں یہ تلواریں ان پہ برسیں میرا نبی اندر سے مہر نکلے میرے نبی نے مٹھی میں مٹھی اٹھائی شاہ دل وجو کہ کر مٹھی کو پھینکا وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی میرا نبی ان کے قریب سے گزر گئے کسی کافر کو میرا نبی نظر نہیں آیا میرے دوستوں درہ مسئلہ سمجھنا ہے میرا نبی مشرکوں کافروں کے قریب سے گزرے اب کھڑے گئے میرے مولا علی ڈٹ کے بسٹر پہ سو رہے ہیں حالانکہ میرے نبی نے حضرت علی سے فرما دیا تالی میں تجھے اپنے بسٹر پہ سلا کے جا رہا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب مجھے ٹوڑتے ہوئے آئیں میرے بسٹر پہ تُو ملے تجھے وہ قتل کر دیں شہید کر دیں تیرا اس معاملے میں کیا کہنائے حضرت علی کے جملے ذرا سنو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ روحی لے روح کا فیدان و نفذی لے لفظ کا وقال اے آقا میری روح آپ کی روح پہ قربان میری جان آپ کی جان پہ قربان میرا جسم آپ کے جسم پہ قربان آقا علی تو زندہ ہی اس لیے گئے لے نسرت اسفی آئے کا ولے شدت آئے کا علی کی زندگی کا مقصد ہی ہے گئے کہ آقا وہ آپ کے پیاروں کی مدد کرتا رہے آپ کے دشمنوں کا رگڑا لگاتا رہے میرے دوستوں در توجہ سے سننا ہے میرے مولا علی نے نبی کے سامنے یہ اعلان فرمائے ہو آقا میں علی زندگی اس لیے ہوں تاکہ آپ کے جو پیارے ہیں ان کی مدد کروں آپ کے دشمنوں پہ سختی کروں ایک دن ایک مولانا جی بڑے تعلے سے تقریر فرما رہے ہیں کہتے ہیں علی مدد نہیں کرتا علی مدد نہیں کرتا میں نے کہا بلکل تو ٹھیک کہتا ہے کہ لگا دیکھو اے ان سنیوں کا مناظر مان گیا کہ علی مدد نہیں کرتا میں نے کہا نا نا میرا جملہ پورا نہیں ہوا ہے کہا پوری بات کرو میں نے کہا پوری بات یہ ہے مولانا علی نے میرے نبی کی خدمت میں اے حجرت والی شب یہ اعلان کیا تھا آقا میں آپ کے علاموں کی مدد کروں گا اے علی مومنوں کی مدد کرتا ہے لامتیوں منافقوں کی مدد نہیں کرتا بس میرے دوستوں میرے مولا علی بستر پہ سو گئے میرے مولا علی بستر پہ سو گئے میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا علی بستر پہ سو گئے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو کہ جناب مولانا صاحب اے بائر ننگی تلواریں اے مکمل خطرہ ہو کہ کس مقت دشمن حملہ ور ہو جائے ایسے میں نید کس کو آتی ہے ایسے مرحلے تو نید کو سو میل دور چلی جاتی ہے علی سوئے کیسے میں نے کہا میں کیا کہوں یہ خود مولا علی فرماتے ہیں علی پوری زندگی میں چین کی نید اسی رات سویا تھا علی پوری زندگی چین کی نید اسی رات سویا تھا اب سوال ہے مولا علی اس رات کسے نید آئے کہ جب ننگی تلواریں باہر پیرے پہ جمعیوں کسی وقت دشمن حملہ آور ہو سکیں فرمایا سنو سنو اے علی اس لیے چین کی نید سویا کیوں کہ نبی نے فرمایا تھا علی کل کل یہ امانتیں کل یہ امانتیں کل یہ امانتیں فلاں فلاں کو دیکھے تو مدینہ آ جانا فرمایا اس سے پہلے علی جب رات کو سوتا تھا اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ نہ جانے صبح کر بھی پائے یا نہ کر پائے لیکن جب آج کی شب علی سویا نبی نے فرمایا تھا کل علی کو یقین تھا آج کی رات میں نے مرنا نہیں ہے میرے دوستو یہ میرے مولا علی کے امان کی قوت ہے آئیے فضائل اس صحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں خسائے سے علی میں امام نسائی روایت برماتے ہیں جو نبی المبتہ میں موجود ہے اے اس کے علاوہ دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر لعفو زنا ایمان والی اگر علی کے ایمان کا وزن کیا جائے ایک پلڑے پہ سات زمینیں رکھ دی جائیں دوسرے اسی پلڑے پہ سات آسمان رکھ دی جائیں دوسرے پلڑے پہ میرے علی کا ایمان رکھا جائے پلڑا علی کے ایمان والا بھاری ہو جائے گا میرے دوستو بات کو ذرا سمجھنا ہے یہ اسی شقین کامل کی بدولت اسی ایمان سلامت کی بدولت حضرت علی یہ فرما رہے ہیں یا رسول یا رسول اللہ آقا علی سو جائے گا اب ذرا سنیے مولا علی پسطر رسول پہ سوئے ہوئے ہیں مولا علی پسطر رسول پہ سوئے ہوئے ہیں میرا نبی جناب صدیق کو لے کر مدینہ کی جانب آمد آزے میں سفر ہو گئے ہیں مولا علی سن جناب صدیق اکبر میرے نبی کی امرائی میں مدینہ کی جانب چل پڑے گزر کے کافروں کی سامنے سی گئے دیان رہے ہیں کافروں کو نظر نہیں آئے میں نے پوچھا تسو جی نبی پاک سن جی حیثن پھر نظر کیوں نہیں آئے اتنوں قریشی صاحب کی آواز آئی جناب نبی ہوگے تاہی کافران ہو نظر نہیں آنا اچھا ایک تے ایوی اپنا مزاج سمجھا سمجھو نا نبی دی گل ہوئے تے نبی دہ نارا علی دی گل ہوئے تے علی دہ نارا صاحبہ دی گل ہوئے تے ولیاں دی گل ہوئے تے ولیاں دہ نارا یہ مزاج سمیوں کا کیونکہ ہم نہ آل کے منکر نہ صاحبہ کے منکر نہ ولیوں کے منکر نہ نبیوں کے منکر یہ تو دوسری سجی کھپی تریٹی اٹھتی نیچی کومے ہیں کسی کو نبیوں کی شانوں سے چڑھ کسی کو علی پاک کے نام سے تکلیم کسی کو صاحبہ کے ذکر سے پریشانی کسی کو ولیوں کی شانوں سے درد اٹھتا ہے ہم تو سننیے بابا ہم تو کہتے ہیں اے ولی سے لے کر نبی تک یہ جتنے بھی عظمتوں تقدس والے عوضے ہیں ان سب کے سامنے ہمارا سر تسلیم ہم ہے اور ہمارے دل میں ان کی عدد ہمارے دل میں ان کی تقریم کے جذبات بس میرے دوستو ذرا سننا ہے آپ نے میرا نبی جناب ستی کو لے کر جانب مدینہ تشریف لے گئے جانب مدینہ تشریف لے گئے راستے میں میرے نبی مکرم سیدے کو نین نے فرمایا ابو بکر ابو بکر کیا کھانے پینے کے لئے کچھ موجود یا رسول اللہ موجود نہیں میرے نبی نے اجانک ایک اٹھیا ایک جو پڑی کی اندر میرا نبی آپ نے فرمایا ابو بکر جا اس جھونپڑی والے سے کہہ دے وہ کوئی کھانا وغیرہ ہو تو لے آ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے تو زندگی میں کچھ مانگا نہیں مانگا نہیں مانگا مانگا جناب جناب صدیق کی امرائی میں اس بڑیا کے پاس گئے فرمایا جناب صدیق نے کچھ ہے کچھ ہے تو دے دو کہنے لگی میرے گھر کے اندر کہا تسالی ہے ایک بیمار بکری سائٹ پہ بندی ہوئی ہے کہتی ہے سوائے اس بکری کے گھر میں کچھ نہیں ہے ہمارا ایک ریور ہے اس بکریوں کا دودھ تھوڑا تھوڑا دودھ نکلتا ہے اسی پہ میں اور میرا شوہر ابو مابد ہم گزارا کرتے ہیں اے ہمارے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو بکری ہے یہ بیمار تھی یہ ریور کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لئے سے ادھر پاندھ کہ میرا شوہر بکریوں کا ریور لے کے نکل گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس سے کہہ تو اگر یہ کہتی ہے ہم نے پوچھا کہنے لگی اجازت ہے کہا چلو اندر سے برطن تو دو جس میں یہ دودھ دعا جائے اندر گئی ایک بڑا لکڑی کا پیالہ لے آئی اب پتہ بھی ہے کہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا اتنا بڑا پیالہ لے کے کیوں آئی اس کا جواب ایک محدث نے دیا فرماتے گے اصل میں اس نے چہرہ دیکھ لیا تھا میرے دوستو میرے سونے نبی سیدے کو نین نے فرمایا اب بکر بکری لے آؤ بکری لائی گئی میرے نبی نے اپنا دست کرم اس بکری کے دھنوں پہ پھیرا اب جب بکری کا پیالا بھر گیا میرے نبی نے خود بھی دودھ نوش فرمایا جناب ستیق اکبر نے بھی دودھ نوش فرمایا میرے آقا بکیا دودھ ادھر ہی چھوڑ کے میرے آقا تشریف لے گئے شام کا وقت ہوا رات کا وقت ہوا کہ وہ اس بڑیا کا شہر اب محبت گھر میں آتا ہے لیکن آج گھر میں جب مہگی خوشبو ہے آج اس کے گھر کے حالات بدلے بدلے اسے نظر آئے جب خوشبو اس کے درو دیوار سے مہک رہی اپنی بیوی سے کہتا ہے اوہ میری بیوی یہ کیا ماجرہ ہے اندر جا کے دیکھ آئے ایک بڑا پیالا دودھ کا بڑا ہوا ہے کہتا ہے اوہ میری زوجہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ دودھ کدھر سے آگیا ادھر کوئی پڑوس بھی نہیں کہ جدھر سے میں مانوں کہ ادھر سے پڑوسیوں کے گھر سے دودھ مل گیا ہے یہ کدھر سے آگیا بیوی کہتی ہے میرے شہر نامدار دو کریم آئے تھے آہ میری بیوی کون آیا تھا کینے لگی آہ میرے سر تا دو کریم آئے تھے میرے نبی پیارے نبی سید کون سر کون مقا کا کلمہ پڑھنے والوں ام مابد کہنے لگی او میرے سر تا دو کریم آئے تھے یہ ان دو کریموں کا کمال جس کی بدولت میرے آنگن میں خوشبو مہک رہی ہے اور یہ اتنا دودھ کا پیالہ برا ہوا ہے کہنے لگا کون تھا کدھر سے آیا تھا کہنے لگی ہائے افسوس میری بد قسمت تھی ان دونوں سے میں نے نام نہیں پوچھا اور جب نام نہیں پوچھا تو وطن کیسے بتا سکتی ہوں کہا میری بیوی پھر میں کیا سمجھوں میرے گھر میں کون آیا تھا کہنے لگی مجھے نام تو یاد نہیں لیکن اتنا یقین ان میں ایک آقا تھا ایک غلام تھا تھے دونوں سونے تھے دونوں پیارے لیکن ایک آقا لگتا تھا ایک غلام لگتا تھا کہا تجھے کیسے محسوس ہوا کہا وہ ایسے ازا امرا ابتدر ایلے وہ جو آقا لگتا تھا اس کے موں سے نکلے ہوئے لفظ پورے بعد میں ہوتے تھے یہ جو غلام لگتا تھا وہ عمل پہلے کر دیتا تھا اب ذرا سنیے جی سنیے 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 اللہ 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 مابد سے پوچھا شہر نامدار نے ہاں بتا کون تھے کینے لگی نام نہیں بتا کام نہیں بتا مجھے ان کا کوئی تعرف نہیں ہے البتہ وہ جو آقا تھا اس کا ہلیہ میں بتا سکتی بھائی ذرا حضور کی شان بیان ہو رہی ہے نا اس کے بعد انشاءاللہ میں حضرت غص سفلین کی بارگاہ میں آؤں گا لیکن پہلے میں اپنے نبی کی شان بیان کرن گا اللہ ہو اکبر میرے دوستو حضرت سیدہ امہ مابد نے میرے تیرے نبی کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا کہنے لگی رہے تو رجل زائر الودا تے ملی کل بجگے لم تہیب کو سجلا ولم تذر بھی سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی این داجون وفی اسوار ہی وطفن احول اکحل ازج اکرن ازا تکلما سمال الوحاغ و ازا سماتا فالی الوقار آلہ و آزم و اکرم و عشد سارا مس لگو لا قبلہ ولا بادہ لا قبلہ ولا بادہ اب میرے نبی سے پیار کرنے والو جملے سننا ام مابد نے میرے تمہارے نبی کا علیہ کیسے بیان کیا کہنے لگی میں نے ایسا بندہ دیکھا یہ ظاہر الودا تے اے بڑا سونہ تھا ملی کل بجگے چیرہ اس کا ملیخی تھا ملیخی کیسا چہرہ ہوتا ہے میرے سیدی قبلہ پیر سید حسین و چین شاہ آپ نے فرمایا بیٹا ملیخی چہرہ اسے کہتے ہیں جسے اکمار دیکھو دل میں خوب جائے ملیخی کیسا چہرہ یہ کون سا چہرہ ہے آزم جس کے بارے میں تڑپ گیا ہے کہ تہجے تُو میرا ملیخی کیسا چہرہ ملیخی کیسا چہرہ رکھے ہتھے و اتھے ہی رلے جاوے آزم اے او جیہو اے سونا ماہی او کدرے بھی نظر نا آوے رہے تو رجولن ظاہر الودا تے ملیخ الوجہ نم دیب خو سجلا بلن تو زربی ہی سالا بچملہ سننا اے میرے شور نامدار نمی ایسا زیوکارو زی جمالو سار کی بے شان دیکھائے کہ جو ملیخی چہرے والا ایک مانا تو میں نے کیا ہے ملیخی چہرہ وہ جو دل میں کھب جائے کبلہ سید واجد علی گیلانی آپ کے نانے کا ذکر کر رہا ہوں اب ذرا سنیے اگلا ترجمہ اس فقیر کا ہے مزہ نہ ہے تو پھر بات کرنا میں نے جو کچھ پڑا جو کچھ سمجھا اور زندگی میں جو کچھ میرا تجربہ ہے میں بتاتا ہوں ملیخی چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ ایک بار نظر پڑے ہے پندھا گے جائے دل اسے مجبور کرے ذرا پھر مڑ کے تیوکنا اے میرا نبی ملیخی چہرے والا اے یہ کونسا ملیخی چہرہ ہے کہ جس کی مثال کائنات میں رب نے کوئی بنائی ہی نہیں ہے ایک سیاں بی سے پوچھا گیا سوڑا یہ بتاؤ حضور کیسے تھے فرمایا لو رہے تہو کل کمرے اے ہرے اے 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 نبجہ ہو کل کمرے لیلت الودرے اے حضور کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چھمکتا تھا ایک اور سیاں بھی بولے فرمایا لو رہے تہو کرائی تا شخص تھا لیا تم اے حضور کا چہرہ کیسا تھا اے یوں سمجھو اے جیسے سورج چمک رہا ہو چمکتے سورج پہ جیسے نظریں نہیں چمائی جاتی اس طرح حضور کے لبے اے حضور کے رخصانوں پر حضور کی چہرے پر نظریں جمائی نہیں جا سکتی تھی میرے دوستوں ایک اور سے ابھی بولے آپ نے فرمایا میں کیا بتا ہوں حضور کا چہرہ کیسے تھا ان کا چہرہ ایسا تھا کہ اللہ لم یخلق اللہ وہ مثلہ لا فل اولینہ ولا فل آخرین ان جیسا سننا رب نے نہ پہلوں میں کوئی بنایا ہے نہ پچھلوں میں کوئی بنایا ہے میرے دوستوں درہ پاک کو سمجھنے کی خوشش کرنا ہے میرا نبی حسینوں کا بادشاہ اب وہ میں مابد کہتی ہے ملیخ الوجے لمتہ ہے وہ سجرا ولمتزر بھی ہی سالا اے نا تو لمبی گردن نا چھوٹی گردن لا تبیلن ولا کسیرن نا لمبے تڑنگے نا ٹھگنے بلکہ کیسے کہ بس دیکھے بندہ تو سونے لگیں درمیانہ قد ہے فی اے نے داجن آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں وہ فی اسواری ہی وطفن اے ان کی گھنی لمبی پلکیں ہیں اے ان کی گھنی لمبی پلکیں ہیں فی اسواری ہی وطفن اہولو اکھولو اے سرمگی آنکھیں مدبری آنکھیں ازجو اکرنو اے پاری کبرو ملے ہوئے ابرو ازا تکلمہ اللہ سمال اللہ 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 وے ازا سمتا فالی الوکار اور جب بولتے تھے تو سونے لگتے تھے اور جب چھپوتے تھے اور سونے اور جب وہ بولتے تھے بڑے سونے لگتے تھے وہ دیکھو دوستو کئی لوگ بولتے ہیں چپ بیٹھے رہے بڑا چہرہ سونا سکتا ہے پر جب بولیں تو پھر عجیب چہرے کے ان کے تاثرات ہوتے ہیں بندہ کہتے یار چپی چنگا لگتا ہے پر ذرا دیکھو میں مابد کیا کہتی ہے جب بولتے تھے تو سونے لگتے تھے اور جب چپ ہوتے تھے اور بھی پروکار لگتے تھے غزن ان بین غزن این یوں سمجھو کہ جب دو تینیاں دو تینیاں ان تینیوں میں ایک ہری بھری تینیوں جیسے دور سے تو خوشک تینیوں میں ہری بھری تینی الگ دھلگ سونی لگتی ہے ایسے وہ آنے والا میں مان سونا لگتا تھا میرے میرے نبی بھری پوری مدنی بھری دور جاری ہے کبھی بھری بھری مدنی زندگی ایک دور آیا یہ دور دی رہی ہے جناب امر کا دور آیا یہ دو دی رہی ہے اب اس اس کا نام کیا ہے در جملہ سننا جو کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا امہ مابد تیری بکری کدھر ہے وہ کہتا ہے امہ مابد تیری برکت کدھر ہے یہ کون سا سونا چہرہ تھا یہ کتنا پیارا چہرہ تھا اس چہرے کو جس جس نے دیکھا بس اسی سے پوچھو کہ یہ چہرہ تمہیں کیسا لگا تمہیں کیسا دکھا ہم دور کیوں جائیں مجدد گولڑا فاتح قادیاں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار جس نے قادیاں نیت میں آخری ان کے تابوت میں کیل ٹھونکی متفقہ امام سنی وابی شیئے سب موجود تھے سارے علماء چاہے وہ بریلی والے ہوں چاہے دیوبند والے ہوں چاہے لے عدیس ہوں چاہے شیئے ہوں سارے گولڑے گئے کیا کر کہنے لگے بابا اس وقت تو ہم سب کا متفقہ امام ہے اللہ اکبر وہ مجدد گولڑا انہوں نے جب میرے نبی کے جلوے دیکھے انہوں نے اب اس حسنے اس نے کامل کو اپنی کلم سے اس کو بیان کیا تو کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مطے جم کے لاتے نورانی ہے کالی زلفتِ اکھ میں ستانی ہے بولو کالی زلفتِ اکھ میں ستانی ہے مخمور اکین ہاں جی ہاں جی ہاں جی مخمور اکین مدبریاں اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانوں کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچے آکھا تے ربدی میں شانا کھا جسی شان تو شانا جسی شان تو شانا جسی شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اجملہ کا مانا کیا ہے تیرے جی سنا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسن کا ماں مکمہ موسیقی 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 میرے علی پیارا میرے علی پیٹھا میرے علی پیارا میرے علی کتے تیری سنا کسی طاقت کیا کتے جائریاں اب یہ تو تھوڑا مشکل امداز تھا اب آسان امداز میں ایک اور آباد لگائی کیا کہتے کہتے کعبے والی موم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جو فے دیوی تو موم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جاؤ او میرا نبی کتنا سنائے او جب بولتے ہیں تو موں سے نور نکلتا ہے رات کے اندھیرے میں کمرے میں آتے ہیں کھوئی ہوئی سوئی حضرت امی جی ستی کا ایک اینات کو مل جاتی ہے سبحان اللہ کی آواز او میرا نبی تو میرا نبی ہے عمر بن الحمق کو میرا نبی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو حضرت عمر بن الحمق وہ اتنے سونے ہو جاتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن الحمق کے رخصاروں پہ دیکھتے تھے تو ہمیں ان کے رخصاروں میں اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی ایک سوڑا دون لگنے ایک سوڑا دو جا فیر بھی تو ماہ یا ایک سوڑا ایک سوڑا دون لگنے دو جا فیر بھی تو ماہ یا ایک سوڑا دو جا فیر بھی اللہ اکبر میرے دوستو میرا نبی سوڑا صرف سوڑا نہیں باو سوڑا اب لوگ کائنات میں جو محبت کرتے ہیں تو محبت کب کی جاتی ہے اس کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کئی دفعہ کندے کی شکل سونی ہوتی ہے پیار ہو جاتا ہے کئی دفعہ شکل تو چنگی نہیں ہوتی پر گردار چنگا ہوتا ہے پیار آ جاتا ہے اے کئی دفعہ اے کئی دفعہ ہاں سب چنگا نہیں ہوتا نہ سب بڑا چنگا ہوتا ہے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے اگر دنیا کی اندر تم اخلاق کو میار بناو تم صورت کو میار بناو تم حسب کو میار بناو تم نہ سب کو میار بناو تم میرے نبی جیتنا سونا کوئی نہیں ہے میرے نبی جیسا کسی کا نسب نہیں ہے میرے نبی جیسا کسی کا حسب نہیں ہے میرے نبی کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں میرے نبی کی تصویر جیسی کسی تھی تصویر نہیں ہے میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں تو پھر حق بنتا ہے نہ کہ بندہ سیاسی پتوں کو چھوڑ دے بندہ پیار کرے تو سیاسی پتوں کے ساتھ نہیں یہ دولت کے پتوں کے ساتھ نہیں خاندانی پتوں کے ساتھ نہیں پیار کرے تو اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ خود رب نے بھی پیار کیا ہے ایک سوڑا ایک سوڑا تُو لگنے ایک سوڑا تُو لگنے دوجہ فیر ڈیو 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 ڈیو